نمسکار آدھا سسری اکال آپ سبی کا بہت بہت سواغت ہے میرے اس چینل گروہ مکی سادنہ چینل پر آج جو میں سادنہ آپ کو بتا رہا ہوں یہ ایک چمتکاری روپ کی سادنہ اور یہ صرف سات دن کی سادنہ ٹھیک ہے اور بہت ہی پاورپل ہے یہ ایک سیطان اس کو بولتے ہیں دھودڑ سیطان دھودڑ بولتے ہیں کچھ لوگ اس کو دھندیہا بولتے ہیں تو کچھ لوگ اس کو دھودڑ بولتے ہیں یہ جو سیطان ہے اس کی سادنہ آج تک کسی نے نہ ہی ڈالی یوٹیوب پہ نہ ہی اس کے بارے میں کوئی جانتا ہے اب یہ کام کیا کرتا ہے وہ بھی آپ کو میں بتاتے چاہوں یہ متنوں ایک بان کی طرح کام کرتا سمجھو کہ اگر اس کو یہ سادن کی سادنہ اس کو اگر کسی پہ سوڑ دیا گیا تو یہ اپنا سمجھو کہ ایک تیر کی طرح کام کرتا جیسے ادھر سے سوڑو گے اور جیسا اس کو حکم دے کے سوڑو گے ترنت جا کے اس کا ویسا کا ویسا کر کے یہ آ جائے گا یہ اگنی بان ہے ٹھیک ہے یہ اگنی بان ہے یہ پتھر برسانے والا ہے ٹھیک ہے اس کا جو مکھے مکھے کام ہے خاص کر لوگ اس کے پہلے جمانے میں یا پھر اس کے جو بڑے بڑے جادوگر تھے جو انہوں کے پاس میں یہ انہوں کے وس میں رہا کرتا تھا اور وہ لوگ اس کو صد کرتے تھے یہ ایک گھپت تنتر ہے اور بلکل پرمانت ہے آپ کسی کو چاہیے تو اس کی ساتھ نہ بتاؤں گا میں یہ خاص کر کے دوسمنوں کو تکلیف دینے والا ٹھیک ہے کسی دوسمن کو تکلیف دینے کسی دوسمن کو بیمار کرنا اور کسی کے گھر میں کنکر پھینکوانا یا پھر پتھر پھینکوانا یا آگ لگوانا اور پتھروں کی بارس کروانا اور جیسے کسی کے گھر میں مری مسان جیسا مطلب کوئی مردہ جلنے جیسی انہوں کے گھر میں خسبو پھیلانا حال پھلال کسی کے گھر پہ اگر اس کو سوڑ دیا گیا تو سنسار کا ایسا کوئی تانترک نہیں ہے جو اس کو جلدی ہٹا سکے اور میرے خیال سے تو اس کو اگر کسی کے گھر پہ سوڑ دیا جائے تو ہٹانا مشکل ہی نہیں ناممکن ہے یہ سادنا مطلب میں یوٹیوب پہ نہیں لانے کا دل میرا کر رہا تھا لیکن جو آج کا لوگ کہہ رہے ہیں بہت سے لوگ کہتے ہیں بہت سے لوگوں کے پاس میں نے ایسا سنائے کہ ہم لوگ یہ کر دیتے ہیں وہ کر دیتے ہیں یہ ہے ایسا ہے ویسا ہے تو اصلی جو یہ موٹ کرنے کا بھی کام بڑے ایسے سے کرتا ہے اصلی جو لوگوں کے گھر میں پہلے جمعانے میں جو تانترک بات کرتے تھے ان کے ساتھ لڑے جھگڑا ہو جاتا تو وہ ایسے ایسے معاملہ جو ابھی میں نے آپ کو بتے ویسے ویسے شروع کر دیتے ہیں جن لوگ جن بھی کر دیتے ہیں جن بھی کر دیتے ہیں ایسا کام لیکن خاص کر جو اس کا تو یہ ہی بتا گیا اس کے گھر میں اگر اس کو کسی کے گھر میں سوڑ دیا جائے تو اس کے گھر میں خاص کر کے ماتی کا دھندکار رہے گا ماتی کا دھندکار سا گھومتا رہے گا ان کے گھر میں ایسا گول 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 جیسے رازستان میں لوگ بھونت بھونتالیا بولتے ہیں جس کو بھونت بھونتالیا جس کو بولتے ہیں ہوا بھونت وہ رہے گا ٹھیک ہے اس کے گھر میں چوئس گھنٹے پہ چلتا رہے گا گھر کی کتنا ہی بڑا سمان ہو وہ دو منٹ میں اٹھا لے گا پھینک دے گا پھینک کے مارے گا کر کے کوئی بھی سدیسیہ کو اس دھندکار کے اندر یہ کھما کے پھینک دے گا اور کسی کو مارنا ہو تو یہ بیس اس کا دو منٹ دو سینکٹ کا ہی نہیں کام ہے یہ کیا کرے گا کہ اس کو جیسے ہی پکڑ کے کوئی بھی چیزیں اور کسی کے اوپر سوڑا تو اس کو جا کے یہ اپنے دھندکار سے اوپر اٹھا کے پھینک کے مارے گا ایسے مطروں میں نے سادنائے کی تانتری کو ایسا دیکھا ہے اور رازستان کے بھائی لوگ وہ جانتے ہیں کہ کے بار ایسا دھندکار آتا ہے کہ کوئی ہوا کوئی تیز نہیں ایسا اچانک ایک دھندکار آتا خاص کر کے ہولی کے بعد آتا ہے جیسے ہم لوگ گہوں بغیرہ کٹ کٹائی ہوتی ہے اس سمیں آتا ہے ٹھیک ہے اس سمیں دیکھا ہوگا کہ ایسا دھندکار آتا ہے کہ جو ہم کہوں گہوں کٹ کے رکھتے ہیں اس کی جو وہ ڈھگلیاں ہوتی ہے وہ پیڑوں پہ لٹک جاتی ایسا ایک بار دھندکار جا رہا تھا ہمارے یہاں کے گہوں کے جو صدی سے وہ بات کر رہے تھے کوئی بزرگ نے بات کہتی تو میں نے سنی تھی انہوں کی بات تو پھر میں سمجھ گیا تھا یہ چیزیں انہوں نے کہا تھا کہ ایک بار کی بات ہے کہ ایسا دھندکار آرام سے جا رہا تھا تو کسی آدمی نے کیا کیا کی اس کو پھینک کے چپل مار جا مطلب وہ جا رہا تھا تو اس کو گالی دے کے اور اس کے پیسے چپل پھینک دیا اور وہ پیسے گھما اپنی پوری سکتی سے پیسے گھما اس آدمی کو اتنا گھمایا اوپر اتنی گھمایا اور گھما کے جور سے پٹکا کے اس کی گھردن ٹوٹ گئی ٹھیک ہے اور یہ منتر بھی زیادہ بار نہیں پڑھنا پڑتا سات رات کا منتر ہے اور سات سو بار منتر پڑھنا پڑتا ہے منتر ہے تھوڑا سا میں آپ کو سنا دیتا ہوں بیج کی دو اکثر ایسا اس میں اس کا دو بیج کی لائن میں بتا دیتا ہوں آپ کو دھولا حسن دھولیہ بچن ٹھیک ہے جس تی دھولا دیوے بسن یہ ایک بھنگالی ٹائپ کا منتر ہے ٹھیک ہے بھنگالی ٹائپ کا سمجھو یا پھر عربی ٹائپ کا خاص کر کے اس میں میرے جو میرے جو اس حساب سے اس میں سبد ہیں وہ بھنگالی کے ہیں ٹھیک ہے اور ایسی سکتیاں رازستان کے کئی لوگوں کے پاس ہوتی ہیں چاہے بات کریں اس یوگ کی چاہے بھی پہلے جو تانترک ہمارے رازستان میں کرا کرتے تھے اس چیز کے بارے میں میرے کو پتا ہے ہمارے یہاں کا ایک تانترک تھا وہ کیا کرتا تھا کہ جیسے یہ دھندکار میں بتا رہا ہوں اس کو روک کہ اس سے بات کر لیا کرتا تھا ڈریکٹ کہیں پر بھی ایسا بھونت بھونتا جاتا تو اس کو روک کے اور اس سے بات کر لیا کرتا تھا کہ تم کہاں سے آیا کیسے آیا یہ وہ اس میں آواز آتی سنتا یہ پچپن کی بات بتا رہا ہوں جب تو یہ وہ ویدیا ہے ٹھیک ہے اور اس کی سیدھی بھی بلکل سرحل ہے کوئی سامگری کوئی ایسے چیز کی جورت نہیں ہے جو کہ آپ کو نہ مل سکے اس میں ایک لوہے کے چاکو کی جورت پڑے گی اس وہ ہمارے اردگرد حصار کھچنے کے لیے رکسہ کاؤس کھچنے کے لیے اور اس اس کی جو سادنا ہے جب آپ سادنا شروع کریں گے تو تھوڑا دیکھت ہوگا اس کے پانچوے دن کے بعد ٹھیک ہے پانچوے دن کے بعد سے آواز آنے آپ کو شروع ہوگی کیا آواز آنے شروع ہوگی جیسے دھول زمین سے اونچی اٹھنے شروع ہوگی اور بڑی بڑی گندی بدبو آنا شروع ہوگی اور عجیب گریب قسم کی آوازیں آنا شروع ہوگی اور کبھی گدے کھچر اور دیگر مطلب عام جانور کی طرح آوازیں آنا شروع ہوگی اور بدبو تو ترہ ترہ کے آئے گی کی ہر پرکار کی بدبو آئے گی اور جب اس کا لاش دن ہوتا ہے تو یہ جو آتا ہے اس کی سکل ہے وہ آدھے گدے کی ہے اور آدھے آدمی کی ٹھیک ہے اس ٹائپ کا یہ ہے چلنج ہے میرا یوٹیوب کے سبھی ساتھ کو یا اگر اس کے پاس یہ ویڈیوات بتائیں پہلی بار بتا رہا ہوں ٹھیک ہے پہلی بار بتا رہا ہوں اور یہ شد کرنا بھی کوئی بچوں کا کھیل ہے بہت تاکتور اور نیاہی تھی پاہر پھول ہے اس سادنہ کو وہی صادق کرتے تھے پہلے جمانے میں جو مطلب اٹھے سیدھے لوگوں کے کام کرتے تھے جیسے پھول پرے مطلب جیسے کسی کے مارن کسی کے اوپر پریوں کرنا کسی کا گھر تباہ برباد کرنا ویسے آج بھی سننے میں کسی آتے ہیں کہ کس گھر ابھی بھی ایسے پھول پریتوں سے یا پھر چڑے لے سے یا پھر ایسے گندی چیزوں سے گھرے ہوئے ہیں کہ اس میں آج بھی لوگ جانے سے ڈرتے ہیں ٹھیک ہے آج بھی لوگ جانے سے ڈرتے ہیں تو ویسے جو گھر ہیں ہمیں ایسا ہی پریوں کیا ہوا ہوگا اور ایسا ہی ہوتا ہے کیونکہ اس چیز کو جہاں سے سوڑ گیا تو اس کو پلٹ کرنے والا کوئی ہے اور یہ اتنی سیطانی چیز ہے کہ اس سے بڑے سے بڑا سیطان ہی ڈرتا ہے یہ اتنی بڑی ستی ہے ٹھیک ہے تو یہ سادنا بس کس میرے جونیدیں صادق ہوں گے انہوں کو کروں گا اور باقی ہر سادق کے لیے یہ سمبھو بھی نہیں ہے کرنا اور نہ ہی یہ سمبھو کریں ٹھیک ہے اور اس سادنا کا نام ہے یہ ایک بان ہے سمجھو کہ یہ بان ہے سپھلی بان ہے تو جو بھی بھائی کریں تو میرے سے سمپرک کرنا میں اس کو اس کا ویدی بدان بتاؤں گا لیکن بہت اس کا طریقہ بہت سادقوں کو کہ اس سے کوشن کر کے اور اس کا سبھی چیزیں اس کو رکسہ منتر دے کے اس حساب سے ویدی بدان بتاؤں گا ہر ایک کو اس کا ویدی بدان نہیں بتاؤں گا نہیں بتاؤں گا دھنے بات جے سلام جے حلوان